بھی ہم شروع کرنا عباده الذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مرات تلك آیات الكتاب الحکیم فكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انزل الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین صدق الله العزیم میرے محترم دوستو والبھائیو آج ہم سورت سورہ یونس سے آغاز کر رہے ہیں سورہ یونس مکی سورتوں میں سے ایک ہے اور اس سورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے جن کا حوالہ اس سورت کی آیت نمبر 98 میں آیا ہے اس سورت کا بنیادی مضمون کیا ہے اصل میں مکی سورتوں میں سب سے پہلا مسئلہ جو ترپیش تھا وہ یہ تھا کہ قرار کریم کے نزول کے بعد سب سے پہلی جو دعوت دی جا رہی تھی لوگوں کو وہ توحید کی تھی اسی طرح رسالت کے مسئلے کو ثابت کرنا کیونکہ لوگ یہ دعوت کرتے تھے کہ رسول پر بشر نہیں ہو سکتا کوئی پیغمبر بشر نہیں ہو سکتا تو اس قسم کے اعتراضات اور اس طرح کے جو وساویس تھے ان کا بھی جواب بھی جاتا تھا ساتھ ہی شبہات ہوتے تھے آخرت کے حوالے سے یہ آخرت برحق نہیں ہے کیونکہ ایک شخص کا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے تو اللہ رب العزت نے ان سارے موضوعات پر اس سورت کے اندر بھی ذکر کیا ہے اور جو اعتراضات مشرقین کی طرف سے کیا جاتے تھے ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں اسی طرح دیگر انبیاء کے گزشتہ انبیاء کے واقعات بھی اس سورت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورہ یونس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کے کچھ اجزاء ایسے ہیں جو صرف اسی سورت کے اندر بیان ہوئے ہیں باقی اسی سورت میں بیان نہیں ہوئے اسی طرح اس سورت میں قرآن کریم کی حقانی بیان کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور اولیاء کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نیک بندوں میں سے صرف انبیاء ہی نہیں ہوتے کچھ ایسی شخصیات بھی ہوتی ہیں جو اللہ کی محبت اور اس کی اطاعت کے بعد ولایت اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اور قرب کے درجے اور مقام پر فائز ہو جاتی ہیں جنہیں اولیاء کہا جاتا ہے پھر اس کی شرائط بھی ذکر کی گئی ہیں کہ بلا شرائط کس طرح سے حاصل ہوتی ہے اور اس کی شرائط کیا ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مزشتہ انبیاء کے واقعات کے ساتھ یہ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ جس طرح بچھلی قوموں کے لوگ جب انہیں اپنے انبیاء کے ساتھ دشمنی اور مخالفت کربیہ اختیار کیا تو جو ان کے ساتھ ہوا جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیاخرکار ایسا ہی ہونے والا ہے تو اس سورت کے آغاز میں یہ سورت گیارہ رکو اور ایک سو نو آیات پر مشتمل ہے اس سورت کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا ذکر فرمایا فرمایا تل کا آیات القتاب الحکیم یہ آیتیں ہیں حکمت بھری کتاب کی یعنی گویا یہ کتاب ایسی ہے جس میں حکمت ہے دانائی ہے ہے سمجھ ہے وزجم ہے اور یہ وہ وزجم ہے جو اس کتاب کے ذریعے سے پوری دنیا کے انسانیت میں تقسیم کی جا رہی ہے ساتھی اللہ تعالیٰ اپنی توحید بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا اور آسمان و زمین کو چھے دن کے اندر اور آخر کار وابس بھی انسانوں کو اسی کے پاس پہنچنا ہے اور پھر سورج کی تخلیق کا ذکر ہے چاند کی تخلیق کا ان کے لئے منزل مقرر کرنے کا اور پھر ان منزل مقرر کرنے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ منزلیں اسی لئے مقرر کی گئی ہیں تاکہ انسانوں کو سالوں کی گنتی اور حساب وغیرہ معلوم ہو سکے اس مقصد کے لئے گویا سورج اور چاند دونوں اوقات اور حساب کتاب کے معلوم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے انسانوں کے پاس اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آخرت کا انکار کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مراقعات کی امید نہیں رکھتے دنیا کی زندگی پر خوش ہیں اور اسی پر مطمئن ہو چکے ہیں اور اللہ کی آیتوں سے غافل ہیں ان کا ٹکانہ دوزخ ہے ان کے اپنے کردوتوں کی وجہ سے ان کی اپنی کمائی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ گویا انسان کو انسان کی ناشکری کی حالت بیان کی جا رہی ہے انسان ایسا ناشکرا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی تکلیف دیتے ہیں تو پھر تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے کبھی پہلو کے برد کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر ہر حال میں اور جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اس کو ایسا رگتا ہے گویا اس نے اپنی کسی تکلیف کو دور کرنے کے لئے اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا کبھی یاد ہی نہیں کیا تھا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر ناشکری کا جذبہ کیسا ہے انسان کو یاد دلائے جا رہا ہے کہ اس طرح کی ناشکری اس کے لئے ہمیشہ نقصان دے ہوتی ہے کبھی بھی اس کے لئے مفید نہیں ہو سکتی ساتھ ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر پندرہ کے اندر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا جاتا تھا کہ آپ ایسا کریں اس قرآن کے اندر نہ اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دیں اور اس کو ہمارا علیہہ ذرا آسان بنائیں شریعت کو آسان بنائیں اسلام کو آسان بنائیں اس کے اندر ہماری ورزی کے مطابق کچھ چینجز کر دیں تو ہم پھر آپ کی بات مان لیں گے یا کوئی اور قرآن لے آئیں اس کے بدلے میں ہم اس کو نہیں مان سکتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے اور اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی ڈر ہے اس پڑے دن کی عذاب کا مقصد یہ ہے کہ اس وحی میں اس کتاب میں پیغمبر بھی اپنی طرف سے تبدیلی کرنے کا مجاز نہیں ہے اسے بھی اختیار حاصل نہیں ہے اس بات کا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر سکے اس سے یہ اصولی بات تیہ ہوتی ہے معلوم ہوتی ہے کہ وحی اللہ کا عمر ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس میں کوئی تبدیلی کوئی کمی بیشی یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ قدرت کی ادنی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جب کسی سمندر میں سوار کرتے ہیں کسی جگہ پر جب اسے کوئی کشتی میں بٹھاتے ہیں تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ پھر یہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشتی میں سفر کرتا ہے لیکن اگر لیکن اگر یہ انسان اس سفر کے دوران کسی مشکل میں پس جائے کوئی موج آ جائے کوئی آندھی آ جائے اور اس پر موجیں آئیں ہر طرف سے اور پھر انسان گھر جائے اس کے اندر اور پتا ہو کہ بس اب موقع میرے سامنے آکھڑی ہے اس وقت انسان کی حالت کیا ہوتی ہے پھر میں اس وقت انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بڑے اخلاص کے ساتھ بڑی خلوص دل کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اگر اللہ مجھے اس تکلیف سے بچا لیں گے تو میں شکر گزار رہوں گا ساری زندگی لیکن جب وہ تکلیف گزر جاتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے انسان دوبارہ سرکش ہو جاتا ہے آپ کو گوھر کریں کہ کل یہاں پر ہمارے ہاں زلزل آیا اور اس موقع پر انسان اللہ تعالیٰ کو کس عارضی اور کس خلوص کے ساتھ کتنے گہرائے گہرے دل کے ساتھ یاد کر رہے تھے لیکن اس کے بعد انسانی زندگی کی حالت بلکل پہلی ڈگر پر واپس لوٹ گئی اور کوئی بھی تبدیلی ماحول کے اندر نہیں آسکے یہ انسان کا عالم ہے تک کہ تکلیف کے حالت میں تو اللہ اسے یاد ہوتا ہے لیکن خوشی کی حال میں یہ اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتا ہے بھول جاتا ہے یہ انسان کی ناشکری کی قیفیت ساتھ ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر کرنے کے بعد اپنی نعمتوں کا اپنی توحید کا ذکر کرتے ہیں کہ کل میں ارزقكم من السماع والعرض آپ ان سے کچھ سوال کیجئے کہ آسمان و زمین میں تمہیں روزی کون دیتا ہے کیا تمہارے شرقہ میں سے کوئی ہے جو مخلوق کو پہلے دفعہ پیدا کرے پھر دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت دکھتا ہو ظاہر ہے کوئی ایسا نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی نہ پہلے بار پیدا کر سکتا ہے نہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے پھر فرمائے ان سے پوچھو کیا تمہارے شرقہ میں سے کوئی ہے جو حق کا راستہ دکھا سکتا ہو ظاہر ہے کہ کوئی بھی یہ راستہ نہیں دکھا سکتا لیکن انسان کی حالت کیا ہے یہ علم کے بجائے حقیقت کے بجائے گہرے علم کے بجائے یہ گمان کے پیچھے چلتا ہے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتا اور ظن یا گمان یا مہمی باتیں یہ حق کا انسان کو فائدہ نہیں دیتی ان کے ذریعے سے انسان حق تک نہیں پہنچ سکتا یہ انسان کے اپنے گھڑی ہوئی چیز ہوتی ہے جو جس کے ذریعے سے حق تک نہیں پہنچا جا سکتا حق تک پہنچنے کے لئے اللہ تعالی نے جس کتاب کو میعار قرار دیا ہے وہ قرآن کریم ہے اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالی اس صورت کے اندر آیت نمبر اٹھتیس میں ایک چیلنج دیتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے خود گھڑا ہے تو فرمائیں ان سے کہیے کہ عربی زبان انہیں آتی ہے اگر انہوں نے خود بنایا ہے تو یقیناً تمہارے اندر بھی یہ استطاعت ہوگی کہ تم خود بنا سکو تو پھر تم ایسا کرو کہ قرآن جسی ایک صورت تم خود بنا لو اور جسے بھی چاہو اس کائنات کے اندر سے اپنی مدد کے لیے بلانا اسے بلالو اور اگر تم پھر اس کتاب کے برابر کی کوئی چیز بنانے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تمہارا یہ دعویہ مان لیا جائے گا تسلیم کر لیا جائے گا کہ واقعی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود بنایا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا تھا اور اگر تم ناکام ہو جاؤ اور ایسا تم نہ کر سکو اور صرف اپنے لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے تم اس قرآن کو جھٹلا رہے ہو تو یاد رکھو پھر اس کا انجام تمہیں بھوگت نہ پڑے گا ساتھ ہی یاد دلائے جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قائدہ ہے کہ کوئی دنیا میں امت ایسی نہیں گزی جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے والا کوئی نہیں پہنچے لیکن جب وہ پیغمبر آ جاتا ہے پیغمبر کے آنے سے پہلے کوئی قوم کتنی بھی گمراہی پر ہو کتنی بھی غلط راستے پر چل رہی ہو اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں کرتے لیکن جب پیغمبر آ جائے اللہ تعالیٰ کا پیغام بڑے کھلے طریقے سے پہنچا دیا جائے اس کے بعد اگر وہ قوم سرکشی پر آمادہ ہو اور پھر بھی وہ ہدایت پر آنے کے لئے تیار نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا اس دنیا میں ہی حق کے مطابق فیصلہ کر دیتے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا اور یہ فیصلوں کی مثالیں دنیا کے حوالے سے ہمارے سامنے ہیں کہ تاریخ عالم میں وہ کون کونسی قومی گزری ہیں جو آج دنیا کے لئے نمونے عبرت بنی ہوئی ہیں اسی طرح اللہ رب العزت اس کائنات کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں قرآن کریم کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں آیت نمبر ستاون کے اندر کہ قرآن کریم کے اندر کیا کیا خاص باتیں فرمائے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے اور تمہارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان کی شفا کے لئے بھی ایک چیز آ چکی ہے اور ہدایت الرہنمائی اور اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت مومنین کے لئے وہ بھی آ چکی ہے اور وہ کیا چیز ہے نصیحت شفاہ ہدایت اور رحمت یہ صفات کس کے اندر ہیں علماء نے لکھا ہے کہ یہ صفات قرآن کریم میں ہیں قرآن انسانوں کے لئے ہدایت بھی ہے شفاہ بھی ہے اور قرآن انسانوں کے لئے رحمت بھی ہے اور معزت بھی ہے فرمائے اس ہدایت کے ملنے پر اس نعمت کے حاصل ہونے پر انسان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس پر اللہ کی طرف کے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور ایک اصول اگلی آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے انسٹھ اور ساٹھ میں وہ یہ کہ حلال اور حرام کا اختیار کس کے پاس ہے فرمائے انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ آسمان سے کوئی رزق نازل کرے اور پھر اس میں سے اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال بلانے کسی چیز کو حرام کر لے یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اللہ تعالیٰ کی ڈومین ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کریں یا حرام کریں انسان کو اس معاملے میں مداخلت کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے صفت علم کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کا علم کتنا کامل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جس حال میں بھی ہوں قرآن کی جس حیت کی بھی آپ تلاوت کر رہے ہوں کسی عمل میں مصروف ہوں ہم ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ اس عمل کے اندر مصروف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے رب سے زرہ بر تابر بھی کوئی چیز آزمین میں وہ شیدہ نہیں ہے نہ اس سے بڑی اور نہ چھوٹی پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ذکر کرتے ہیں آیت نمبر باسٹھ میں کہ اللہ انہا اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ملاہم یحضنون یہ خبردار یاد رکھو اللہ کے جو دوست ہیں ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ کوئی غم زدہ بھی نہیں ہوگا ماضی کی کسی بات کا کوئی غم نہیں ہوگا مستقبل کی کسی چیز کا کوئی در نہیں ہوگا ورنہ عام انسان دنیا میں کتنا ہی خوشحال کیوں نہ ہو ہر وقت اسے مستقبل کا کوئی نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور ماضی کا کوئی نہ کوئی غم اسے پریشان کرتا رہتا ہے یہ نعمت ایک مؤمن کو ویسے تو جنت میں حاصل ہوگی کہ وہ خوف اور صدمے سے بالکل آزاد ہو جائے گا لیکن اللہ کے نیک بندوں کو اور اولیاء کو یہ نعمت اسی دنیا کے اندر ہی حاصل ہو جاتی ہے ایک بندے سے میری ملقیت ہوئی بڑی عجیب بات اس نے کی اس نے کہا آزاد یہ مجھے بتائیں کہ کبھی بھی ہم مستقبل کے خوف سے آزاد نہیں ہو سکتے اس کی کیا وجہ ہے میں نے کہا انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے وہ بس بسوں سے کبھی پاک نہیں ہوتا حالانکہ یہ شخص معاشی طور پر آسودہ ہے دولت مند ہے مسائل بے بہا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نعمت کے طور پر میسر نہ ہو لیکن اس کے باوجود ذینی کیفیت ایسی ہے تو جب انسان اللہ کی کام میں مصروف ہو جاتا ہے اللہ کی دین کے اندر مصروف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے کام میں لگا جاتے ہیں پھر اس کی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ غم سے فکر سے اور اس طرح کی ساری چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہوتی ہے جو اسے نصیب ہوتی تو جو نعمت باقی لوگوں کو باقی لوگوں کو مسلمانوں کو جنت میں ملے گی وہ اللہ کے اولیاء کو اسی دنیا کے اندر حاصل ہو جائے کرتی ہے اگلی آدمی اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ اولیاء کون ہوتے ہیں فرمائے اللذین آمنو وہ لوگ جن کے اندر ایمان ہو وکانو یتقون اور وہ تقویٰ اختیار کیے رہے ہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اولیاء کہلاتے ہیں وہ ایمان اور تقویٰ ایمان تو ہر مؤمن میں ہوتا ہے ہر مسلمان میں ہوتا ہے یہ تو کامن چیز ہے اور اس کے بعد پھر تقویٰ ہے یہ تقویٰ جس قدر بڑھتا جائے گا ولایت کا درجہ بھی بڑھتا جائے گا جس قدر انسان اللہ کے خوف کی بنیاد پر زندگی بسر کرے گا اسی قدر انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا محبت کا دوستی کا ولایت کا ایک تعلق ہوگا اور وہ بھی ایسا ہے کہ جس کے درجات کبھی ختم نہیں ہوتے انسان آگے کے آگے بڑھتا چل جاتا ہے اور میں دنیا کی زندگی ہوئی آخرت انہی لوگوں کے لئے خوش خبریاں ہیں اور اللہ کی کوئی بات تبدیل نہیں ہو سکتی جالک الفوز العظی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیبی دی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص دعوت دین میں مصروف ہو تو اسے بہت سارے تانو تشنیح الزامات اور بہت سارے باتوں کا بہتانو کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے ہیں اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات دنیا میں ایک عقیدہ اختیار کیا جاتا ہے بعض مذاہب میں آپ کو نظر بھی آئے گا کہ وہ کسی کے بارے میں یہ خیال لگتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اولاد ہیں جیسے عیسائی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں بعض یہود یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عزیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں تو یہ جو اعتقادات ہیں اسی طرح اہل مکہ کا قریش کا یہ خیال تھا مشرگین مکہ کا فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ کے لئے اولاد ماننا یہ مختلف مذاہب کے اندر مشترک رہا ہے قومن اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس بات کی تردید کرتے ہیں اور کتنے سخت انداز میں تردید کرتے ہیں یہ ہمیں اس سے معلوم ہوگا آیت نمبر اٹھاونے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لئے اولاد بنا رکھی ہے وہ سبحانہ پہلا جواب سبحانہ وہ اس سے پاک ہے اب پاکی کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے کہاں استعمال کیا جاتا ہے اس جگہ پر جہاں یہ بتایا جائے کہ یہ چیز جو آپ اللہ کے لئے ذکر کر رہے ہیں اللہ اس سے بہت بلند ہے اور یہ چیز اللہ کی شان سے بہت کم تر ہے تو اولاد یہ مخلوق کا وصف ہے خالق کا یا اللہ کا وصف نہیں ہے تو کیا اولاد مان کر آپ اللہ کو مخلوق کے برابر قرار دے رہے ہیں اللہ اس سے پاک ہے دوسری بات یہ کہ اولاد احتیاج کی علامت ہے محتاجی کی علامت ہے تو فرمایا اللہ اس سے بے نیاز ہے وہ بے نیاز ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کی ملکیت ہے دنیا میں انسان کوئی بھی ہو انسان بھی اپنی اولاد کو اپنی ملکیت تصور نہیں کرتے اس لیے کوئی بھی اپنے بیٹے کو دنیا میں مارکیت میں لے جا کر فروغ نہیں کر سکتا ملکیت غلام کو کیا جاتا ہے اولاد کو ملکیت کا تصور نہیں ہوتا برابری کا تصور ہوتا ہے تو مالک اور مملوگ میں ایک برطری اور ماتحتی کا تعلق ہوتا ہے جبکہ باپ اور اولاد میں ایک برابری کا تعلق ہوتا ہے اور وہ جو برطری ہوتی ہے وہ احترام کی بنیاد پر ہوتی ہے قانون کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس ساری کائنات کا مالک ہے پھر اسے کسی چیز کو اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے وہ حضرت عیسیٰ کا مالک ہے وہ حضرت عزیر کا مالک ہے وہ فرشتوں کا مالک ہے یہ سب اس کے اولاد نہیں ہیں اولاد ہونا تو ان کو اللہ کے برابر لے جانے والی بات ہے اب اگر کوئی شخص کو دعویٰ کرے تو اس کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرما دے تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اتقولون علاللہ مالا تعلمون کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہو جو تم جانتے نہیں ہو قل ان اللذین یفترون علاللہ القذب لا يفلحون تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کتنی سختی کے ساتھ ایک جواب نہیں کئی جوابوں کے ذریعے سے اس کی تردید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انسان کا اللہ کے لئے اولاد تجویز کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے مرتبے اور اس کی شان سے بہت کم تر بات ہے پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر بھی مشکلات اور تقریفیں آئیں لیکن متوقع پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں انہوں نے کوئی تبدیل نہیں کی اور جیسے پاس وحی آئی تھی اسی طرح برحق طریقے سے انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس وجہ سے وہ دنیا میں بھی سر خرو رہے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا اور ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام دے کر آئے اور ان کو بھی یہی کہا گیا کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے اس لئے ہم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں تو گویا انسانوں کی گمراہی کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں تو باپ دادا کے طریقے پر چل رہا ہوں میں تو بڑوں کی پیروی کرتا ہوں وہ بڑے جن کے پاس علم ہو جن کے پاس عقل ہو ان کی تو پیروی کی جانی چاہیے وہ اسلاف ہوتے ہیں انسان کے لیکن وہ بڑے جن کے پاس علم نہیں تھا سمجھ نہیں تھی جن کے پاس وحی کی رہنمائی نہیں تھی اس کے بغیر اگر وہ صرف خاندانی اور نسبی اعتبار سے بڑے ہیں لیکن علم اور عمل میں وہ بڑے نہیں ہیں تو پھر وہ پیروی کے قابل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے گویا ایک اصول تیہ کر دیا ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والے سے دو باتیں ذکر کرتے ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے اے اللہ ربنا اللہ تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اے اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں کے لئے فتنہ نہ بنا کہ یہ ہمارے اوپر ظلم کریں اور ہم ان کے ظلم کی وجہ سے آزمائش میں ارتلا ہو جائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ بھی دیا کہ آپ اپنے قوم کو کے لئے مصر میں گھر بنائیں مصر میں گھروں میں اپنی قوم کو بسائیں اور ان کے گھروں کو نماز کی جگہ بنائیں گھروں کے اندر نماز پڑھا کریں واقم الصلاة و بشر الومنین نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو خوش قبری دو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں دعایے کر دیں بددعا کر دیں گویا فراؤن اور اس کی قوم کے لئے اے اللہ آپ نے فراؤن اور اس کی سرداروں کو دنیا میں بڑی جاہو وہ جلال دے رکھا ہے بڑی رونق دے رکھی ہے سجدھج ہے ان کے پاس مال ہے اور اس مال اس سجدھج اس دولت اور اس وسائل کے ذریعے سے وہ لوگوں کو آپ کے راستے سے گھبراہ کرتے ہیں اے اللہ ان کے مال و دولت کو تیس نیس کر دیں ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے یہاں تک کہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک سخت عذاب دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گویا ان کے ایمان سے محرومی کی بدعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ قَدْ عُجِبَ الدَّعْوَةُكُمَا فَسْتَقِينَ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے لہٰذا تم دونوں ثابت قدم رہو استقامت اختیار کرو وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيرَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ پھر اس دعا پوری کیسے ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ دریاء پار کروا دیتے ہیں پھر فراؤن اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرتا ہے اور پھر ڈوبنے کا جب وقت آ جاتا ہے جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتا چکے ہیں میں بھی فرماورداروں میں شامل ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس وقت کے اس کے ایمان کو قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ ایمان اس وقت لائے جب خدا تعالیٰ کا عذاب اس پر آ چکا ہے اب تو ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا ہے اور تو تو فساد کرنے والے لوگوں میں شامل تھا آج ہم تیرا جسم تو بچا لیں گے تاکہ وہ بعد والے لوگوں کے لئے عبرت اور نشانی بن جائیں گویا جسم اس کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے تحت بچایا گیا اور اس کو جسم کو بچا کر اب بھی مصر کے عجائب خانے میں میوزئیم کے اندر قاہرہ میں موجود ہے اور لوگوں کو معلوم ہے بہت سارے فراؤنوں کا جسم وہاں پر موجود ہے اسی ایک کا نہیں ہے اس قوم نے اپنے اس وقت کے سارے لیڈروں کے جسم محفوظ رکھے ہیں لیکن ان میں سے وہ فراؤن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا اس کے جسم بھی محفوظ کیا گیا ہے بلکہ اس کے دور دیکھنے کے الگ سے ٹکٹ مقرر کیا گیا ہے کہ یہ وہ فراؤن ہے حضرت موسیٰ کے عہد کا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں قرآن نے گویا گواہی دی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو محفوظ رکھا اس کے جسم کو بچا لیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَا اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو گواہی ہے یہ آج بھی دنیا میں پوری ہو رہی ہے اس کے بعد اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّن مِمَّا هَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَعُنَا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ چورانبے نمبر آیت میں فرمایا اگر تمہیں کسی بات میں شک ہو تو پھر آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے رہے ہیں حجیب بات دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کسی بات میں کوئی شک ہو کوئی کنفیوزن ہو تو اسے کلیاریفائی کر لیا کریں ان لوگوں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں جن کے پاس آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں یعنی جن کے پاس تورات آئی ہے جن کے پاس انجیل آئی ہے جن کے پاس ضبور آئی ہے ان سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں پتہ یہ چلا کہ شک کسی دل کے اندر آ جانا یہ عیب نہیں ہے اس شک کو دل کے اندر رہنے دینا اور اسے باقی رکھنا اور اسے کلیاریفائی کرنے کی کوشش نہ کرنا یہ عیب ہے اور اسی سے روکا جا رہا ہے انبیاء علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس کو کلیر کریں شک کرنے والے لوگوں کے اندر آپ شامل نہ رہیں تو گویا اس میں بنیادی سبق یہی ہے کہ شک کو دل میں باقی نہیں رہنے دینا آج کی دنیا میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بہت سارے عشقالات دل میں پیدا ہوتے ہیں لیکن کئی لوگ انہیں اپنے دل کے اندر ہی رکھتے ہیں باہر نکال کر ان کو کلیاریفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو یہ ایک نامناسب رویہ ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اس کے بعد اللہ رب علیہ وسلم ترشاد فروتا فرمایا یہ جو نصیحتیں ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے وارننگز ہیں یہ جو نشانیاں ہیں کہ ان لوگوں کو نفع دیتی ہیں جن کے دل نرم جن کے دل ہدایت کے طرف مائل جو اپنے دل میں سختی نہ رکھتے ہوں جن کے دل شقاوت سے بدبختی سے پاک اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ حکم تیرے بابا ناقیم وجہ کے لیدین حنیفہ اپنے دن کو اپنے آپ کو دین کے لیے یکسو ہو کر سیدھا سیدھا رکھئے قائم رکھئے اور شرک کرنے والے لوگوں میں شان اللہ ہو جائیے اور آگے اللہ تعالیٰ ایک عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ اگر کوئی نقصان پہنچائے تو یاد رکھو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹا نہیں سکتا وہ جس جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعقید کی جارہی ہے اور اس کے واسطے سے ہر مؤمن کو کہ جو آپ کی طرف وحی بھیجی گئی ہے آپ اس کی پیروی کیجئے اور سبر کرتے رہیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اس سے اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو یہاں تک سورہ یونس مکمل ہوئی اس کے بعد سورہ حود ہے حود ایک پیغمبر تھے جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے ان کا واقعہ چونکہ اس سورت کے اندر موجود ہے اس لیے یہ سورت ان کے نام سے مہانون کی گئی ہے یہ سورت بھی مکی ہے اور اس کے مضامین بھی پچھلی سورت کے مضامین سے ملتے جلتے ہیں اور اس سورت کے اندر بھی گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں توحید رسالت اور آخرت ان چیزوں کو بھی بنیادی طور پر اس سورت میں بھی فوکس کیا گیا ہے اور اس سورت میں جو سب سے اہم جو بنیادی چیزیں ہیں تعلیم کے اعتبار سے جو چند باتیں سمجھنے والی ہیں وہ یہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت علم کا ذکر کرتے ہیں اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے محیط کا معنی ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں کوئی چھوٹی اور بڑی چیز اس کے دائے سے باہر نہیں ہے وہ ہر چیز کو کبر کیے ہوئے ہیں ساتھ یہ اللہ تعالیٰ رزق کا وعدہ کرتے ہیں اس کائنات میں اس زمین پر جو بھی چلنے والی مخلوق موجود ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ بھی جانتے ہیں مستقل ٹھکانہ بھی جانتے ہیں اور عارضی ٹھکانہ بھی جانتے ہیں کلن فی کتاب مدین ہر چیز اس واضح کتاب کے اندر موجود ہے کلن فی کتاب مدین ساتھ یہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے پھر آپ کو تسلی دی جارہی آیت نمبر بارہ میں کہ شاید آپ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر وہی کا کچھ حصہ چھوڑ دیں اور آپ کا دل بھی ان لوگوں کی باتوں سے تنگ ہوتا ہو کیونکہ یہ لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا جاتا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا آپ انہیں بتائیے کہ آپ کا کام لوگوں کو خزانہ دکھانا نہیں ہے آپ کا کام لوگوں کو فرشتوں کے ددار کروانا بھی نہیں ہے آپ تو اللہ کی طرف سے ڈرانے والے ہیں ہر چیز کا نگران مکمل اختیار رکھنے والا وہ تو اللہ تعالیٰ ہے گویا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں آپ اسے تنگ دل نہ ہوا کریں اور جو وحی آپ کو دی گئی ہے اس کا ایک حرف ایک شوشہ یہ بھی آپ اپنی طرف سے تبدیل نہیں کر سکتے یہ بھی آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو جو کہا گیا ہے اس پر آپ مضبوطی کے ساتھ ڈھٹے رہیے جمع رہیے تو گویا اللہ رب العزت انسانوں کو یہ ساری باتیں یاد دلاتے ہیں اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے میں چند باتیں سمجھنے والے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ جرید و قدر پیغمبر ہیں جو بالکل ابتدائی دور میں آئے ان کا دور آج کے معرخین کو معلوم نہیں ہے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا علاقہ کون سا تھا تو یہ عراق کے علاقے کو ان کی طرف منصوب کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام یہاں بھیجے گئے تھے پھر حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے یہاں یہ بات بھی ذکر کی جا رہی ہے کہ انہیں بھی ان کی قوم نے یہی کہا کہ آپ کی پیروی کرنے والے لوگ تو بڑے کم تر لوگ ہیں معاشرے میں کمی سمجھ جانے والے لوگ ہیں جو آپ کی پیروی کرتے ہیں بے حیثیت لوگ ہیں اور یہ کہ ان کے پاس کوئی علم کی گہرائی نہیں ہے یہ کوئی سمجھدار لوگ بھی نہیں ہیں جو آپ کے پیچھے چل رہے ہیں آپ انہیں ہٹائیے اور ہمیں اپنے قریب کیجئے پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے تو حضرت نور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو دور نہیں کر سکتا اپنے آپ سے کیونکہ یہ جو میرے قریب آئے ہیں یہ میری ذات کی وجہ سے میرے قریب نہیں آئے یہ میرے مشن میرے پیغام کی وجہ سے میرے قریب آئے ہیں یہ اللہ کا نام سن کر میرے قریب آئے ہیں تو جو اللہ کا نام سننے کے لئے میرے قریب آئے ہیں میں انہیں اپنے سے دور نہیں کر سکتا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ حضرت نور علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ حضرت نور علیہ السلام کو اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کہ آپ کی قوم جب آپ کی بات نہیں مان رہی اور انہیں آپ کی نصیت سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ اللہ تعالی بس آخری فیصلہ کرنا چاہتے ہیں آپ ایک کشتی بنائیے ہماری نگرانی میں ہم دیکھ رہے ہیں ہم آپ کی رہنمائی کریں گے آپ ایک کشتی بنائیے اور اس کشتی میں اس وقت کی موجود مخلوقات میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا بٹھا دیجئے حضرت نور علیہ السلام ایسا ہی کرتے ہیں کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں جب وہ سوار ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریح و مرساہ ان ربی لغفور الرحیم وہ کشتی چلتی ہے چلتے چلتے چیمہ کے بعد قرآن پاک ہی کے اس مضمون کے مطابق وسط و تعالی جودی جی جودی پہاڑی پر جا کر ٹھہرتی فقیل ابعد ل القوم الظالمین اب اس موقع پر جب وہ کشتی چلنے سے پہلے ایک واقعہ بھی بیش آتا ہے جس کا اللہ تعالی یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت نور علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ایسا تھا جو کفار کی صحبت میں رہتا تھا اور انہی کا عقیدہ اس نے اختیار کر رکھا تھا ایمان کی اسے توفیق نہیں ہوئی نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت نور علیہ السلام جب طوفان آنے لگا تو اسے آخری بار دعوت دیتے ہیں کہ بیٹا ان لوگوں کے ساتھ مجھا لا تکمع الکافرین ان کافروں کے ساتھ مجھا میرے ساتھ آجا کشتی پر سوار ہو جا وہ کیا لگا نہیں میں کسی اونچی پہاڑی پر چڑ جاؤں گا اور اس طوفان سے بچ جاؤں گا تو حضرت نور علیہ السلام نے بارننگ بھی دی آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا نہ کوئی پہاڑ بچا سکتا ہے نہ کوئی اونچی سے اونچی جگہ بچا سکتا ہے آج اب ہی بچے گا جیسے اللہ بچانا چاہے اور یہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ ایک موج آئی اور اس بیٹے کو بہا کر لے گئی اور حضرت نور علیہ السلام کشتی میں سوار ہو چکے تھے تو مقصد یہ ہے کہ نسبی رشتہ اپنی جگہ پر اہمیت نہیں رکھتا اس وقت جب نسبی رشتے کے ساتھ ایمانی وحدت موجود نہ ہو جب نسبی رشتہ روحانی رشتے میں تبدیل نہ ہو تو پھر وہ نسبی رشتہ انسان کے لئے مفید نہیں ہو سکتا یہ بڑی اہم اور بنیادی بات ہے جو یہاں سمجھائی گئی ہے اس لئے حضرت نور علیہ السلام سے کہا گیا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ یہ آپ کے احل میں سے خاندان میں سے نہیں ہے حالانکہ ظاہر ہے سب جانتے تھے کہ وہ خاندان میں سے ہے لیکن خاندان میں سے نہ ہونے کا کیا معنی ہے نسبی طور پر خاندان میں سے ہوگا لیکن اصل خاندان انبیاء کا خاندان ان کا نسبی خاندان نہیں ہوتا ان کا خاندان تو وہ ہوتا ہے جو ان کا روحانی خاندان جو ان کے مشن پر چلتا ہے جو ان کے پیغام کو قبول کرتا ہے جو ان کی دعوت کو تسلیم کرتا ہے وہ ان کا خاندان ہوتا ہے ان کا خاندان نسبی اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا ان کا روحانی خاندان اہمیت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام کا ذکر ہے ان کی قوم کا قوم عاد کا قوم عاد کی خاص بات یہ تھی تھی کہ یہ قوم بڑی طاقتور قوم تھی دنیا میں یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں ہے ہی کوئی اور رتالہ بھی فرماتے ہیں سورہ فجر میں تیز میں بارے میں ہم پڑھیں گے کسی قوم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لم یخلق مصلحہ فی البلاد یہ ایسی قوم تھی کہ ان جیسی کوئی اور قوم دنیا میں پیدا ہی نہیں کی گئی ان جیسے اور لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے دنیا میں ان جیسے لوگ تخلیق ہی نہیں کیا گئے تو جب اس درجے کی قوت اور طاقت انہیں عطا کی گئی اس کے بعد بھی یہ لوگ اپنے اس بات پر اڑے رہے تو آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ان کے پر کہ پھر ایک اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور وہ حکم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا بیجی وہ ہوا ان سب کو بہا کر لے گئی ان کو زمین سے اٹھایا اور آسمان میں لے جا کر فضا میں لے جا کر آپس میں ٹکرا دیا اس سروں کے ٹکرانے کے بعد مردار ہو کر زمین پر گرے اور حالت دیا تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لگتا تھا زمین پر انسان نہیں پڑے ہوئے بلکہ کجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں کجور کے درختوں کے تنے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کا حال کیا گیا اور یہ انجام بنا ان لوگوں لیکن آخر کار رب العالمین نے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو حلا کو برباد کیا پھر اس کے بعد قوم سالح کا ذکر ہے یہ قوم سمود تھی جن کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام جنہیں معجزہ عطا کیا گیا تھا ایک اونٹنی کا جس کا ذکر اس سے قبل بھی گزر چکا ہے کہ وہ اونٹنی ان لوگوں نے مار ڈالی جس کے مارنے سے بنا کیا گیا تھا جب وہ اونٹنی نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بقا کا نظام بھی ختم کر دیا گیا اور یہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آئے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باتے کے حوام جو ایک اہم جز بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے جو انسانی شکل میں تھے اور ان فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی بیٹے کی پیدائش اور یہ دوسرے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری تھی جب حضرت سارا کو یہ خوشخبری سنائی گئی تو وہ حیران و پریشان ہو گئی اور کہنا لگی کہ میں تو بڑی ہو چکی ہوں میرا خوان بھی بانجھ ہے میں بھی بانجھ ہوں بڑھاپا ہم پر آ چکا ہے اب اولاد کیسے ہو گی تو کہا گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے وہ قادر ہے اس بات پر وہ بڑھاپے میں جیسے وہ بے موسم کا پھل دے سکتا ہے وہ بے موسم کے اولاد بھی دے سکتا ہے پھر قوملوت کا ذکر ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب نازل کیا جانے کا جس کے نتیجے میں ان کی بستیاں الڑتی گئیں پھر قوم مدین حضرت شعیبر علیہ السلام کے قوم کا ذکر ہے اور جن کا جرم کیا تھا کہ وہ نابطول میں کمی کرتے تھے لیتے تھے تو پورا لیتے تھے جب دینے کے بارے آتی تھی تو کم کر کے دیتے تھے تو نابطول میں کمی گویا ان کے جرم کے طور پر ذکر کی گئی ہے اور دوسرا جو جرم ان کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ شرک اور بود پرستی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ اپنے مال کو اپنی ملکیت سمجھ کر اس میں ہر قسم کے اختیار کا اپنے آپ کو مجاز تصور کرتے تھے کہ ہم اس میں جو چاہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ ہی کی طرف سے دی گئی ہے اور اس کی کیا احکام اسی کی مرضی کے مطابق اسے صرف کرنا اور خرچ کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ذکر ہے اور ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے کچھ نسائح ذکر کیے ہیں کچھ اہم نصیحتیں ذکر کی گئی ہیں اس صورت کے بالکل آخر میں اور وہ ذکر کی جا رہی ہیں سب سے پہلی نصیحت یہ ذکر کی جا رہی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ جو کائنات ہے اس میں دو قسم کے لوگ بستے ہیں ایک وہ ہیں جو نیک بخت ہیں دوسرے وہ ہیں جو بدبخت ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے نیک بختوں میں شامل کرے اور بدبختی سے اسے محفوظ فرمائے نیک بخت ہمیشہ کی جنت میں ہوں گے اور بدبخت ہمیشہ کی دوزخ میں ہوں گے دوسری بات یہ بھی ذکر کی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک سو بارہ نمبر آیت میں کہ جیسا آپ کو حکم ملا ہے آپ اس پر استقامت اختیار کیجئے آپ بھی اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی جو آپ کے ساتھ ایمان لائے وہ بھی تو استقامت کا حکم دیا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام فرماتے ہیں یہ وہ آیت ہے جیسا آیت کے نازل انہیں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سورہ حود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بڑا کر دیا کیوں اس لئے کہ استقامت زندگی کا وہ مشکل عمل ہے کہ انسان ہر وقت چوکنہ رہے کسی وقت اس سے کوئی سستی کوئی گناہ کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو کوئی ایسا جیسے انسان کے موڈ میں تبدیلی آتی ہے احساسات بدلتے ہیں فیلنگز چینج ہوتی ہیں اس کی وجہ سے انسان میں کبھی سستی آتی ہے کبھی چستی آتی ہے انبیاء کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے انہیں ہر حال میں یہ حکم ہے کہ وہ استقامت اختیار کیے رہے ہیں ثابت قدم رہے ہیں یہ ایسا مشکل کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے ہیں کہ یہ اس چیز نے مجھے بڑا کر دیا ہے اور دوسرا ظالم کے پیچھے چلنے سے اس کی پیروی کرنے سے روکا گیا اور فرمایا ظالموں کے طرف میلان بھی ظاہر نہ کرو ان کے طرف جھکو بھی مت ورنہ تمہیں بھی آگ چھو لے گی اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمایا اگر کوئی سی قوم کے لوگ صحیح روش پر چل رہے ہوں تو اللہ انہیں ظلم کی وجہ سے ظلم کر کے اللہ تعالیٰ انہیں حلاق نہیں کرتے اگر کوئی قوم غلط روش اختیار کرتی ہے پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے ورنہ انہیں پر عذاب نہیں آتا اور ساتھ ہی گزشتہ انبیاء کے واقعات ذکر کرنے کی حکمت اور نصیحت یہ آیت تم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ گزشتہ انبیاء کے واقعات ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اسے سننے والے کو ثابت کر دی ملتی ہے مضبوطی آتی ہے اس کے اندر اور وہ اس مشن پر پورے طریقے سے گامزن ہو جاتا ہے جس پر انبیاء علیہ السلام پوری انسانیت کو چلانے کے لئے آئے تھے اور ساتھ ہی آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ غیب السماوات والارض ساری آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزیں اللہ ہی کی ہیں وَإِلَيْهِ اُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لٹائے جائیں گے فَعْبُدْهُ وَتَوَقَّلْ عَلَيْهُ لہذا اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور تمہارا رب تمہارے عمال سے بے خبر نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ چوکرنا رہنا اور استقامت کا جذبہ ہمیں بھی رصیب فرمائے آج اسی پر اقتفاق کرتے ہیں وَآخرُ دعوانا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ جی کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آج اسی پر اقتفاق کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے